ویلکم بیک پاپس آ چکے ہیں ہم اور آپ نے دیکھا عوام کمیٹر آن ہے اور ملی کمیر کافی جوش اور جذبے کے ساتھ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے تھے مرخواہ سے بڑا ضروری ہوتا ہے جوش اور جذبہ ملی کمیر میں تھا یا پبلک میں مرخواہ سے ملی کمیر میں بھی کافی تھا تھا تو لوگوں میں بھی آ گیا بڑا ضروری ہوتا ہے لوگوں سے پوچھنا کہ ان کی مسائل کیا ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور چیزوں کو کس طریقے سے بدلنے میں انٹریسٹ رکھتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میں باہر نکلوں یا آپ باہر نکلیں یا آگا صاحب باہر نکلیں تو ہم کہیں جا کے کھڑے ہوں اور مائک کسی کو پکڑائیں اور چیزیں بدل جائیں گی ایسا نہیں ہو سکتا لیکن آپ کی سوچ آہستہ آہستہ بدلتی ہے اور اسی آہستہ آہستہ بدلی جانے والی سوچ ہے کیا فتہ کبھی انقلاب آ جائے کیوں یقیناً تبدیلی آ جائے تبدیلی آنی چاہیے ہماری سوچوں میں ہمارے معاملات میں ہماری ان تمام چیزوں میں تبدیلی آنی چاہیے یہ بھی ہے کہ مجبوریاں کسی کسی کی ساتھ ہوتی ہیں مہنگائی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں بہت سارے شاپرز پکڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ مجبوری ہے اس لیے کہ بچے ہیں ان کا دل بھی خوش کرنا ہے جیب کا کیا حال ہے دل کا کیا حال ہے یہ ایک مختلف بات ہے اور وہیں پر جہاں تھوڑی سی مختلف چیزیں آتی ہیں تو وہ جوش سے آواز بھی نکل رہی ہے پر خاصے میانہ روی یہ ایک ایسی واحد ٹیکنیک ہے جس پر چلتے ہوئے آپ بہت سارے بہتر کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو کم بھی کر سکتے ہیں یقیناً میانہ روی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے آج کل تحریم میں کچھ زیادہ پڑھنا شروع کر دیا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں بڑی اچھی اچھی سی کرنے لگی ہیں اور میانہ روی یہ وہ وصف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا سکھایا اور میانہ روی کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے ان کے پاس اگر بہت کچھ آ جائے تب بھی وہ اپنی رنگ نہیں بدلتے اور کبھی کم ہو جائے تو کبھی نہیں بدلتے میں نے ایک جملہ پڑھا میرے والد صاحب جس جگہ پڑھتے تھے ہاؤسٹل میں تھے تو انہوں نے اپنے کمرے میں ایک جملہ لگا رکھا تھا یہ وقت جانے والا ہے تو بڑی اجیسی بات تھی یہ وقت جانے والا ہے سب کو پتا یہ وقت جانے والا ہے تو میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا تھا اپنی جو لکھا تھا تو کرنا کہ جب کبھی میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے اور میں بڑا محسوس کرتا تھا کہ میں پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں اور اگلے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو مجھے یہ وقت جانے والا ہے بڑا حوصلہ جاتا تھا اور کبھی اگر ہاتھ میں پیسے زیادہ ہوتے تھے تو پھر خیال آتا تھا یہ وقت جانے والا در خیال کرو یہ بڑی اچھی بات ہے یہ وقت جانے والا ہے جو ہے وہ دونوں طریقے سے آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے سوال ایک دفعہ ہم پھر سے ریپیٹ کر دیں گے تاکہ ہمیں جواب دینے والے لوگوں کے فون آنا شروع ہو جائیں جی تو آج کا ہمارا سوال ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی نمازوں کی امامت فرمائی یہ ہمارا آج کا سوال ہے اور صحیح جواب پہلا دینے والے کو بہت سارا بڑا سا توفہ عاموں کی دعوت کریں اچھا ہم ابھی بریک کی طرف چلیں گے آغاز صاحب اچھا ہم میرے خیال سے کوکنگ کی طرف چلتے ہیں اور آج تو بڑی اچھی چیز بن رہی ہے اور میری بڑی پسند کی چیز ہے جناب اس لئے ہم چلتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کوکنگ میں بادام کا حریرہ یہ بادام کا حریرہ کئی حوالوں سے استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ بادام نہ صرف ایک اقوت بخش ہوتے ہیں بلکہ بادام جو ہیں وہ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اسی لئے جب سے آپ نے بتایا ہے تو میں نے اپنی علماری میں جو ہے وہ بادام رکھ لیے ہیں تاکہ جب بھی مجھے لگے کہ میں اپنی انرجی جو ہے وہ تھوڑی سی لوز کر رہی ہوں یا تھوڑا سا مجھے ویکنس ہو رہی ہے یا جب مجھے یاد آجا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اچھا والا کولیسٹرول پروڈیوز کرتی ہے اور برے کولیسٹرول کو مائنس کر دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے آپ کی باڈی سے تو پھر میں یہ بادام کھا دیتا ہوں لیکن بادام کے بارے میں ایک عجیب سی بات کہوں آپ سے اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے جتنی بھی نیٹس ہیں ان کے اوپر چھلکا اگر نرم ہے تو وہ ایڈیل بڑھاتے ہیں اگر ان کا چھلکا سخت ہے تو وہ ایڈیل بڑھاتے ہیں اچھا والا کولیسٹرول بڑھاتے ہیں یعنی بادام کا چھلکا سخت ہوتا ہے اکھروڑ کا سخت ہوتا ہے ممپھلی کا کسی حد تک سخت ہوتا ہے چلغوزے کا سخت ہوتا ہے یہ سارے ایڈیل بڑھاتے ہیں پستے کا مو کھلا با ہوتا ہے کاجو کا مو کھلا با ہوتا ہے یہ گندہ والا کولسٹرول بڑھاتے ہیں اوکے تو میں خواہد سے کاجو اور جو پستہ ہے وہ تھوڑا سا مہنگا بھی ہے تو آپ یہ باقی چیزوں پر کانسٹریٹ کریں زیادہ بہتر ہے ممپھلی بادام اور اکھروڑ چلغوزہ بھی مہنگا ہے نا بہت اچھا لوگ اس کا سوجی کا بھی تو حریرہ بناتے ہیں اور روک دیتا ہے اور سوجی کا حریرہ اگر اس وقت کھایا جائے اس وقت یا پیا جائے جس وقت نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہو اور وہ گڑھ کا بنایا ہو آج پھر گڑھ بھی دھونکے لے آتی ہوں سکر نہ کریں آپ بھی تو گڑھ اگر نہ ملے تو آپ براؤن شگر لے آئیے گا نہیں نہیں گڑھ مل جاتا ہے اچھا نہیں براؤن شگر اس کا کوئی فرق نہیں ہے چلیں لیکن میں براؤن شگر پر کچھ زیادہ اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ذرا سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم دودھ واپس ڈال دیں گے اس کے اندر اس کے اندر ہم بادام ڈالیں گے پستے ڈالیں گے اور چینی ڈالیں گے اور شیک کریں گے یہ کیا بات ہے پھر دیکھیں نا حریرہ اگر ہم بنائیں گھی کے ساتھ یا تو پھر وہ دوسرا والا ہم نسخہ استعمال کریں کہ ان تمام چیزوں کو پیسٹ کر لیں اور پیسٹ کرنے کے بعد پھر ہم دودھ میں ڈالیں اور اس کے ساتھ جہاں وہ ذرا اصلی گھی کا بگھار دیں تو پھر وہ حریرہ بنیں تو بات یہ ہے کہ پرانے لوگ تو اسی طرح کرتے تھے کہ اصلی گھی میں لانگ چھوٹی الائچی اس کا بگھار کرتے تھے اور اس کے فوراں بعد بادام ڈالتے تھے بادام کا بگھار کیوں اور دو ڈال دیا تو وہ بہترین حریرہ بنتا تھا لیکن اصل میں آج کل کوئی تحقیق اس طرح کی ہو گئی ہے کہ چکنائی کم سے کم استعمال کرو تو میں نے اس کی شیب بدل دی کہ کسی کو اطلاعز نہ ہو اور سارا کام بھی چل جائے چلیں گوڈ 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 اچھا تو یہ مجھے ایک باب بتایا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پہلے گرم کریں گے دودھ کو اور پھر اس کو گرائنڈر میں ڈالیں گے تو کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم پہلے اس کو گرائنڈ کر لیں اور پھر ہم اس میں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہوتا ہی ہے کہ جو اس کے اندر چکنائی ہے بادام کے اندر پستے کے اندر اس کو اگر ابالا جائے تو عام طرح پہ اس کی کولیٹیز بدل جاتے ہیں تو گرم دودھ کو آپ اس میں ڈال لیے وہ زیادہ اچھا ہے بادام کو بہت زیادہ پکانے سے بادام کی خصوصیات کم ہو جاتی ہیں جس طرح بہت سائے لوگ روسٹڈ بادام استعمال کرتے ہیں یا بادام کو تل کر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر وہ خوبی ختم ہو جاتی ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے اچھے ہوتے ہیں لیکن جو اس کی کولیٹیز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں میں نے دودھ کو تھوڑ سا گرم کر لیا لیکن دودھ کو ہمیشہ گرم کر کے استعمال کرنا چاہیے اور لوجک کے اعتبار سے بھی دیکھئے کہ دیکھئے پانی ہنڈرڈ پہ ابل جاتا ہے دودھ جو ہے وہ ہنڈرڈ ٹو اور ہنڈرڈ ٹی پہ جا کے ابل جاتا ہے پانی بھی بیکٹریہ فری ہو جاتا ہے اگر اسے بوائل کر لیا جائے اور دودھ بھی بیکٹریہ فری ہو جاتا ہے اگر اسے بوائل کر لیا جائے ایک کول ہے ہمارے ساتھ ہیلو سلام علیکم کون بات کر رہی ہیں نبیلہ بات کر رہی ہوں جی نبیلہ کیا کہیں گی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ رکھ کیسے ہیں بہت پیار ہیں ہم تو آپ بتائیے کیا کہیں گی میں نے ایک کوئیسٹن کا انصار دینا تھا جی بلکل دیجئے ایک باری کوئیسٹن ریپیٹ کر دیجئے ہمارا کوئیسٹن یہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی نمازوں کی امامت فرمائی سترہ ٹھیک ہے آپ کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے اور ہم انشاءاللہ پروگرام کے اند میں بتائیں گے کہ ہمارا آج کا وینر کون ہے ٹھیک ہے آپ رکشو بہت اچھا ہوئے شکریہ نبیلہ شکریہ نبیلہ شکریہ نبیلہ شکریہ نبیلہ یہ بھی آپ جذبات میں اٹھانے لگے تھے میں نے کہا دیکھ لوں کہیں شاید کچھ ہمت ہو لیکن ہمت نہیں تھی بلکل ہو بھی نہیں سکتی آغا صاحب یہ بہت گرم ہے اس وقت جو بوائل ملک کی خوشبو آ رہی نہیں بڑے میرے کی ایک کال ہے ہمارے ساتھ ہیلو اسلام علیکم ہیلو کال ڈراؤپ ہو گئی یہ میں نے اس میں بادام ڈال دی آغا صاحب یہ باداموں کے حریرے میں پچھتے کہاں سے آگے چلتے ہوئے چلتے ہوئے اس لیے آگئے ہم کو اس کو انرجی لیول کو بڑھانا ہے اور یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ اصل میں بنا رہا ہوں اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح بغیر کولیسٹرول کے بہت ساری چیزیں حاصل کر لیں گے اور اگر فرض کریں کہ یہ تمام چیزیں صبح سہری میں استعمال کی جائیں تو آپ بتائیے کیا ہوگا بہت اچھا ہوگا لیکن آپ نے تو ابھی کہا کہ یہ جو کھلے ہوئے نٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے دیکھیں میں جتنی بنا رہا ہوں اس میں تقریبا 4521 کیلوریز ہیں جی 4521 کیلوریز ہیں اتنی زیادہ کیلوریز ہیں اور ان کیلوریز کو کم سے کم کم سے کم آٹھ افراد استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ تقریبا 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 600 کیلوریز کے بنابر ایک گلاس بنے گا اچھا تو اگر فرض کریں کہ آپ اس طرح لیتے ہیں تو پھر ڈیفنیٹلی بہت کچھ اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن دیکھیں کیلوریز کا جہاں تک تا سکتے ہیں اگر آپ اس کیلوریز کو مینٹین کریں تو تمام چیزیں ٹھیک ہوئے ہیں اچھا تو یہ کیا ہو سکتا ہے یہ دیلی پینے والی چیز ہو رہی ہے یہ بالکل نہیں دیلی نہیں پی سکتے لیکن کبھی کبھی ضرور لینا چاہیے ٹھیک ہے ہمارا بس کول ہے اوکے ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم یہ دودھ تھوڑا سا اور ڈال رہے ہیں آرائیٹ آگا صاحب اس میں اور زیادہ ہم نٹس ڈال سکتے ہیں بادام کے ساتھ بہت سارے نٹس ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اس کی تمام کی کیلوریز کو ہمیں کیلکولیشن کرنی پڑے گی صرف اچھا آگا صاحب یہ جو دیسی گھی ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ الگ الگ قسم کی رائے دیتے ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گھی کھا رہے ہیں آپ کا ویٹ اس طرح سے پٹان نہیں ہوتا چونکہ وہ اس میں آرٹیفیشلی کوئی چیز نہیں ڈالی بھی ہوتی تو وہ بہت جلدی ڈیجسٹ بھی ہو جاتا ہے دیکھیں اس کے بارے میں جو نئی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اگر گائے کا گھی گائے کا گھی ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ ایڈیل بڑھاتا ہے بلکہ ہمارے جسم میں دل کے امراض کو بچانے میں مدد کرتا ہے گریٹ تو وہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ گائے کے دودھ سے وہ آئل تیار کیا گیا ہے یا مکھن تیار کیا گیا ہے یا گھی تیار کیا گیا ہے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں بلکل یوز کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ تحقیق ابھی تھوڑی سی متنازع ہے تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو اچھا ہے ٹھیک ہے جی ہم چلیں گے ایک چھوٹے سی بریک کی طرف بریک کے بعد داپک سے آئیے گا پروگرام میں ہمارا افٹار کی رہنے کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیل ٹی وی سٹے ویڈ اس